غنیتالطالبین شیخ عبدالقادر جلانی جسے سنی بھائی غوثبا کہتے ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ جہاں سے میں نے فیض حاصل کیا غوثبا جسے سنی میرے بھائی گیارویں والا پیر کہتے ہیں انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے اس صفحے اول میں لکھا ہے کہ میں نے فیض لیا تھا اپنے استاد جنید بغدادی تھے انہوں نے لیا تھا سرائی سکتی تھے سرائی سکتی نے لیا تھا کرنی سے اور کرنی نے فیض لیا تھا مروف کرنی سے جو میرے سنی بھائیوں کا غوث پاک ہے وہ چوتھے پشت پہ جا کے میرے امام رضا کے ماشکی کا شگرد ہے امام رضا کے شگرد کا شگرد نہیں ماشکی کا شگرد ہے مروف کرکی تو پانی بھرتا تھا میرے آٹھ میں بات مامون کا سپاہی آیا اس نے کہا مامون نے کہا کوئی دعا لکھا کے لئے مروف اندر گیا تھوڑی دیر بعد ایک ٹکڑا کاغذ کا اس کے حوالے کیا یہ پکڑ دعا مامون سے کہنا مشکل ہے تو اسے پڑھ لینا سپاہی نے ویسے ہی دعا پکڑی آ کے مامون کو دے دی مامون جے میں رکھ لی چلا گیا سفر شروع این سمندر کے وسط میں پہنچا تپیڑے طفان ہوائیں مجدہ یوں ہچکولے لینے شروع ہی کشتی جلدی جلدی اپنے جے میں ہاں ڈالا وہ دعا نکالی دعا نکالی تو اس دعا میں لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ میری کشتی بچا تجھے رضا کا واسطہ نہیں معروف کرخی کا واسطہ معروف کرخی کا نام پڑھنا مامون غصے میں لال پیلا ہو گیا اپنے سپاہی سے بلواقی کرنا دعا کس نے لکھی اس کا مولا رضا نہیں ملا تھا امام سے نہیں کس کو ملا تھا اسے کہا جب میں گیا تو دروازے پہ معروف کھڑا تھا تو میں نے معروف سے کہا تھا دعا لکھوا کے لئے اسے کہا دھوکہ کر دیا اس نے بجائے امام سے لکھوانے کے خود ہی لکھنے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے یہ کہہ کے اس نے غصے سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو یوں لے کے یوں غصے میں دریاء میں سمندر میں پھینکا جیسے ہی سمندر کے ساتھ ٹکڑے کا لگنا تھا لہریں اپنی جگہ پہ واپس آئے دوپتی ہوئی کشتی دوبارہ آکے ستہ سمندر پہ تہرنے لگے سانسیں واپس آگئیں جسم میں جان واپس پلٹ آئیں سارا سفر مامون رشید نے پریشان ہو کے کیا واپس آیا سیدھا دربار میں گیا اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہنا کہا معروف کرخی کو گرفتار کر کے لا معروف کرخی کو مامون رشید کے سامنے پیش کیا گیا مامون رشید نے کہا کہ معروف جب میرا نوکر آیا تھا امام رضا سے ملنے تو نے امام سے نہیں ملنے دیا اسے کہا نہیں ملنے دیا کیوں اسے کہا تیرے نوکر نے کہا تھا کہ مامون نے کوئی دعا لکھوانی ہے مامون رشید نے کہا پھر وہ دعا کس نے لکھی تھی امام رضا نے معروف کرخی نے کہا نہیں کس نے لکھی تھی میں نے مام رشید نے کہا حد ہو گئی ہے اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے دعا میں نے امام ذا لکھوانی تھی تو نے کیوں لکھی جملہ کہا ہے شام تک جملے کی تھندک محسوس ہوگی مروف اکرکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیتا ہے وہ نبیوں کا مشکل مشاہ ہے آئے 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 وہ آجت روائی امبیاء ہیں تیرے جیسے ہوں کی مشکل ہے تو میں بھی ڈال دیتا ہوں اس لیے اکبال نے کہا تھا ڈاکٹر اکبال کا ایک بڑا مشہور فارسی کا شیر تھا اس نے کہا جب مجھے مشکل ہوتی ہے میں شرماتے ہوئے علی سے نہیں مانگتا کمبر سے مانگ لیتا میری خواہشات تو کمبر بھی پوری کر دیتا اچھا تو پھر دعا کسے لکھی اس نے کہا میں نے لکھی معروف اکرکی نے جب یہ کہا میں نے لکھی اس نے کہا تُو نے اعتراف کر لیا سزا تجھے دوں گا لیکن پہلے یہ بتا تُو نے کون سا چلہ کٹا ہے تجھے امام رضا نے کون سا وظیفہ بتایا ہے جو وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے نام سے بھی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کر لیتا ہے وظیفہ بتا تصویب بتا کیا پڑھتا ہے کیا کہا ہے تجھے امام نے جانی تیری چھوڑوں گا وظیفہ بتا زندہ چھوڑ دوں گا وظیفہ نہ بتایا سرکار دوں گا صدقے ہو جاؤں آٹھ میں بادشاہ تیرے نوکروں کے معروف اکرکی مسکر آیا مسکر آکے کہا نہ کوئی وظیفہ کیا ہے نہ کوئی چلہ کٹا ہے چودہ سال ہو گئے مجھے بتون کے بیٹے کا پانی پڑھتے ہوئے دن میں کئی بار مجھے بلاتا ہے معروف پانی لا معروف مسلہ لا معروف میرا گھوڑا لا اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلتا ہے معروف 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 اتنی بار بار سے قرآن میرا نام لیتا ہے ان کی زبان سے میرا نام نکلے اور میرا نام کسی کی مقدر اور قسمت اور تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتا ہے جب وہ مجھے معروف کہتا ہے تو میرا نام اس میں آزم ہو جاتا ہے یہ جو نام لیم وہ اس میں آزم ہو جاتا ہے آج بھی مشہد جا کے دیکھو آٹھ سہن میرے مولا کے کیسی بادشاہی سونے کے دروازے چاندی کی ذریعی نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال آتے امام رضا کے نوکر ہیں لیکن جب حرمیں داخل ہوتے ہیں بادشاہ ہو جاتے ہیں امام رضا کے نوکروں کی پاپوش سنبھالنے کے بندوبست نوکروں کے کھانے آج بھی ایران کی حکومت جس کی مقروض ہے ابھی یہ کرونا وائرس پھیلا پوری دنیا کی امیر ملک چندے مانگ رہے تھے جاؤ جا کے دیکھو ایران میں جتنے بھی کرونا کے مریض تھے انہیں ہسپیٹل میں داخل کیا گیا جب انہیں شفاہ مل گئی اور وہ ہسپیٹل کے کاؤنٹر پہ آئی کہ ہمارا بل کیا بنا ہے تو انہیں رسید نکال کے جس پہ لکھا تھا تمہارا بل رضا نے ادا کر دیا ہر مریض کو جو رسید دی گئی اس پہ لکھا تھا کہ تمہارا بل امام رضا نے ادا کر دیا آج بھی جو تقدیر بدلتا ہے جب امام رضا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں انسان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے آنکھیں غیرہ ہو جاتی ہیں آٹھوہ شہنشاہ اتنا آباد نجف میں امیر المومنین کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے جو ظاہر بیٹھے وہ تو میری گواہی دیں کربلا میں عباس کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے آل محمد میں سے سب سے زیادہ امیری آٹھنے بادشاہ کے حرم ہیں سہن سونا چاندی مہمانوں کا بادشاہ ہو جیسا استقبال لیکن انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے جب انسان ذریع پہ جا کے زیارت پڑھتا ہے تو لکہ السلام علیکہ یا غریب کائنات کا اتنا بڑا امیر خود کو غریب کہنوا کے سلام کرتا ہے مالک کی شہادت کی نسبت سے یہ مجلس ہے میری جتنی بھی ذاکری ہے وہ منصوب اور مخصوص ہے اسی آٹھنے بادشاہ شہادت طرف آخر میں جو بھی پڑھیں گے تو پوری سنائیں محرم قریب آ رہا ہے میں ابتدائیہ ذاک کروں میں نے پہلا پہلی اس مجلس کے ابتداء کی ہے آج کی مجلس پہ میں پہلا ذاک کروں تو میں رو کے گزارش کروں گا محرم قریب ہے عزتاری حسین کو محمولی نہ سمجھا کرتا ہے اکثر روگ ہوتے ہیں نا جی مجلس ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں بار کھڑے بھی سونی رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے لائیو بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں اس جگہ پہ بیٹھنے کا اتنا آجہ رہے ہیں جہاں پہ آکے بیٹھے نا اس کلین پہ بیٹھنے کا میں آجہ رہا آپ کو سناؤ آٹھویں بادشاہ کے زبان میرے آٹھویں امام خود بہت بڑے عزادات ہیں امام اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرواتے ہیں جب مجلس کا کلین بچ چاہتا نا تو امام رضا آتے ہیں آکے کلین کو جھونتے ہیں ایک شخص نے کہا مولا تو تو قرآن ہے مولا اس کلین کو کیوں جھونتے ہیں امام نے فرما یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اپنی دستاریں مس کرتے ہیں جہاں فرشتی اپنے پڑوں کو مس کرتے ہیں اتنا امام عزاداری کا احتمام کرتے کہ امام حسین کی مجلس کے لئے امام خود دریان بچھاتے ہیں خود چادریں بچھاتے ہیں جس دن امام کے گھر میں مجلس سونی ہوتے ہیں امام دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہر آنے والے کا استقبال کرتے ہیں امام حسین کا ذاکر چھوٹا ہو بڑا ہو نام بر ہو نام نام بر ہو تم پہ احترام آ جائے احترام سنانے لگا ہوں امام رضا اپنے ذاکر کا احترام کتنا کرتے تھے امام رضا بیٹھے ہوئے تھے یا دہبل خوزائی آئے یہ مرسیہ خان تھا شیر لکھتا تھا جو ہی یہ دروازے پہنچا تو امام رضا اٹھے اور دیبل کی طرف چل پڑے دیبل کی طرف چل کے امام نے جا کے دیبل کے گلے میں واہن ڈال کے کہا اے میری دادی کے مددگار تجھوے میرا سلام اے میری ماں زہرہ کے مددگار تجھوے میرا سلام دیبل خوزائی کا بطن کانپا امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے مجلس میں لے کے آئے مجلس میں آتے آتے امام نے کہا تو نے میرے جد حسین کی شان میں کوئی مرسیہ لکھا ہے دیبل نے کہا جی مولا چند دن پہلے میں نے نیا مرسیہ کہا ہے امام نے کہا سنا مجھے دیبل آ کے جلدی جلدی زرہ سننا امام رضا احترام کیا کرتے تھے مجلس کا دیبل آیا اور دیبل آ کے یوں کھڑا ہو گیا پڑھنے لگا امام نے کہا رک 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 ممبر پہ بیٹھ دیبل خوزائی نے کہا تو آپ کہاں بیٹھیں گے فرمایا میں میں زمین پہ بیٹھا دیبل کہا تھا میری جررت نہیں ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور محمد کا بیٹا زمین پہ بیٹھا ہوں امام رضا کی چیخیں نگلیں فرما ہے میں تو زاکر شبیر بانے میں تھوڑی دیر ازادار حسین ونرزا تجھے کیا پتا کہ حسین کے ازادار کا احترام کیا ہے میری ماں زہرہ کتنا سلام کرتی ہے حسین کے ازادار کو امام رضا نے فرمایا میں حکم کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھتا دیبل کہتا حکم امام ہو گیا تھا اب مجھ پہ واجب ہو گیا تھا دیبل ممبر پہ بیٹھ گیا امام رضا سامنے بیٹھے سر سے امامہ اٹھا رہا گریبان چاہ کیا آستین امام نے پلٹ دی دیبل ایک مرسیہ کا یہ اتنا عرب کا مشہور مرسیہ ہے کہ شہیر موسن نکوی نے اسی مرسیہ کو اردو میں ترجمہ کیا تھا زہرہ تیری کلیوں کا سہرہ میں بکھر جاتی یہ تخیل دیبل خزائی کا ہے زہرہ تیری کلیوں کا سہرہ میں سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر چلا دیبل خزائی ممبر پہ بیٹھا دیبل خزائی نے مرسیہ شروع کا زیادہ سے دینا دو منٹ پہ جتنا برو سکو دیبل خزائی ممبر پہ بیٹھا ممبر پہ بیٹھ کے دیبل مرسیہ کی پہنی ستر پڑی دیبل خزائی روکے گیا میرا سلام سیدہ زہرہ تیری اولاد سیدہ تیرے چمن کی کلیاں سہرہوں میں بھی کر بھی بیوی میرا سلام تیرے بیٹھ حسن کو جس کے جنازے پہ تھی رہ گئے بیوی میرا سلام تیرے بیٹھ حسین کو جس کا اللہ شاتین ان بغیر کفن کے پڑا بیوی میرا سلام تیرے بیٹھ سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں مارا گیا بیوی میرا سلام تیرے بیٹھ باکر کو جسے کم سنی میں قید بل گئی بیوی میرا سلام تیرے بیٹھ جعفر سادر کو جسے حربت میں زہر دی گئی بیوی میرا سلام تیرے بیٹھ موسیقی قازم کو جسے چونہ سار رکوع کی حالت میں رہنا پڑا یہ کہنے کے بعد دیبل خزائی نے منبر چھوڑا امام رضا کی آواز ہے دوبارہ منبر پہ جا ایک شیر اور پر دیبل نے کہا مولا میرا مرسیہ ختم ہو گیا امام نے کہا اگلا شیر میں لکھے دیتا ہوں امام نے شیر لکھا دیبل کے ہاتھ میں شیر دیا دیبل منبر پہ گیا اس میں شیر پہ لکھاتا سیدہ میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں تفن ہو جائے گا دیبل شیر پڑھنے کے بعد منبر سے اترا ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی تفن ہے امام نے کہا مجھے گلے سے لگا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں غربت کی حالت میں تفن ہو جائے گا دیبل نے دوبارہ شیر پڑھا یا مستورات والی کنات پھٹ گئی ایک کنیز روتی ہوئی باہر آئی رو کری دیبل منبر چھوڑ دے جب سے تو نے شیر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے کبھی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے دیبل سے کہے میرے بھائی کی شہادت کا شیر نہ پڑھ میں کہتا ہوں میرا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا شیر سنا اور ان سے پرداش نہیں ہوا سلام زینب کبرا تیری عزت کو جو ستر قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار میرا تین دن کا پیاسہ اللہ علانہ جلہ اللہ علیکم الظالمین و سلام